مردم شماری. I think that's a buzzword. جانتہ ایک الیکشن کا تعلق ہے. جو آپ نے کہا صحیح کہ ایم کیوم جو ہے انہوں نے تو کیٹیگوریکلی سٹیٹ کر دیا ہے کہ اگر آپ الیکشن پرانی یعنی مردم شماری پر کرائیں گے تو ہم نہیں ہیں جی اس میں. اس گیم میں. یہ ایم کیوم پہلے بھی کر چکی ہے. آپ کو یاد ہوگا دو ہزار اٹھانہ کا الیکشن کا بائیکاٹ اگر انہوں نے نہ کیا ہوتا تو وہاں پی ٹی آئی کو وہ پذیرائی نہیں ملنی تھی جو ملی. کچھ تو خیر الیکشن کے حوالے سے بھی بہت سارے سوالیاں نشان ہیں. ہم. کہ ریزلٹ منوپلیٹ ہوا تھا. مینڈیٹ چوری ہو گیا تھا وغیرہ وغیرہ. ہم. لیکن ایک بہت بڑا فیکٹری یہ بھی تھا کہ ایم کیوم الیکشن میں بائیکاٹ کر گئی تھی. دیکھیں بخائی صاحب یہ کوئی اچھی سٹریٹیجی ہے میدان خالی چھوڑنے کی. دیکھیں ایک یہ ہے کہ جب آپ کے مطالبہ تسلیم نہ ہو رہے ہیں کوئی راستہ نکل نہ رہا ہو. ہم. تو آپ پھر اس عمل سے لا تعلق ہو جاتے ہیں. ہم. اور یہ ان کی اپنی پارٹی کی سٹریٹیجی ہے. یہ مطلب ہے کوئی ان کو سمجھا نہیں سکتا ہے. ہم نے کرنا وہی ہے. ہم. وہ یہ کہتے ہیں. دو تین چیزیں جو قابل غور ہیں. ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے خیال سے جو آبادی ہے کراچی کی. ہم. وہ تین کروڑ سے کم نہیں ہے. اچھا. آپ اس کو ڈیڑھ پونے دو کروڑ اگر دکھائیں گے تو اتراست تو اتراست وہ کریں گے. ہم. ان کے جو یعنی مصطفیٰ کمال صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مردم شماری کی گئی ہے اس میں بھی چپن لاکھ ووٹ تو ہم نے گنوایا ہے ان کو کہ یہ آپ نے نہیں گنے تھے جو ہی ووٹ ہے. اب اگر اس بیان کو اگر آپ مان لیں تو پھر مردم شماری کا. مطلب یہ اتنی بڑی تعداد ہے کہ فیصلہ اکثر بدل سکتا ہے. تو یقینی طور پر یہ possibility ہے کہ اگر ایمکو ایم کو گھاس نہ ڈالی گئی یا ان کو آن بورڈ نہ لیا گیا تو ایک option ان کے پاس یہ ہے کہ وہ الیکشن کا بائی کارڈ کر دیں. and he will be the beneficiary پھر. beneficiary obviously اس کی people's party ہوگی نا وہاں مین سٹیم ہولڈک ہوئی ہے. تو ان کے ان کے حق میں جاتا ہے کہ وہ انتی بات نہ مانی. جبات اسلامی بھی وہاں سے سیٹیں نکال لیتی ہے لیکن وہ کوئی اتنا بڑا ڈنٹ نہیں ڈال سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایمکو ایم کی یہ جو آرگومنٹ ہے اس کو سٹنسن کیا ہے رانہ سناولہ نے. رانہ سناولہ صاحب نے یہ تو فرما دیا ہے کہ الیکشن تو جناب پرانی ہی قرآن اپنے مردم شماری پہ ہوں گے. اسی ہلکہ بندیوں پہ ہوں گے. اور وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ اگر ہم یہ مطالبہ مان لیتے ہیں تو پھر بہت ساری complications پیدا ہو جائیں گی. اس لیے کہ نئی مردم شماری کے اوپر بھی بہت سارے لوگوں کے reservations ہیں. پھر ہلکہ بندیوں کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے. چھے مہینے چاہیے اس کے لیے election commission کے مطابق. اور وہ کہتے ہیں کہ یہی وجہ تھی کہ ہم نے notify نہیں کیا اس کو جو census ہو گیا ہے. اس کی official notify نہیں ہوا ہو. اور ان کا خیال یہ ہے کہ اگر ہم نئی مردم شماری پر election کرانے کی بات کریں گے تو اور زیادہ تنازات کھڑے ہوں گے. اور اس سے election لیٹ ہونے کا احتمال ہے. یہ ان کا argument ہے. نہیں بخواہی صاحب دیکھیں کچھ situations کے اندر دیکھیں پارٹیوں کا اپنا اپنا موقف تو ہوتا ہے لیکن کچھ ایک اصولی stance بھی ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ یہ نئی ہلکہ بنیوں کے مطابق election ہونے چاہیے. دیکھیں اصولی طور پر تو senses ہوتا ہی اس لیے ہے. ہاں. کہ وہ لوگ جو اٹھارہ سال کی عمر کروس کر گئے ہیں ان کا register ہونا ہے جو ووٹر لازمی ہے. ہاں. اب دیکھیں پچھلی مردم شماری بھی ہم نے بارہ سال لیٹ کرائی تھی. ہاں جی. اور اس کے بعد یہ بھی لیٹ ہو جائے گی تو کتنے ووٹر جو ہیں وہ register ہونے سے رہ جائیں گے یہ اب دیکھئے. اب مردم شماری تو ہو گئی ہوئی ہے. اچھا. اس کے اوپر reservations ہے ایم کی او ام کی اس کے اوپر reservation people's party کی بھی ہے. ہم. لیکن پھر وہی عذاب ہے کہ اگر آپ نئی مردم شماری پر election کرانے کی کیا فیصلہ کر لیتے ہیں پھر آپ کو ہلکہ بندیوں کے لیے ٹائم چاہیے. پھر آپ کو نئے ووٹر کی registration کے لیے ٹائم چاہیے. مگر اس کے ساتھ ساتھ people's party کے جو اپنے کمرزمار قائرہ صاحب ہیں انہوں نے بھی یہ فرمایا ہے کہ election commission نے پرانی مردم شماری کے اوپر کام شروع کر دیا ہے. اچھا. میننگ دیر بھائی کہ election commission جس نے ہلکہ بندیاں کرنی ہوتی ہیں جس نے voters list جاری کرنی ہوتی ہے. ہم. وہ تو پرانی ہی مردم شماری پر لے کے بیٹھا ہوا ہے. ہاں. 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 that means کہ all indicators are interior minister کا آپ نے سن لیا ہے. ہم. جو second major stakeholder ہے. ہم. اس کے بھی spokesperson ہے کمرزمار قائرہ صاحب وہ بھی آپ نے سن لیا ہے. صحیح. اب دوسری بات یہ ہے کہ اس election کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں نا. مسئلہ. مثال کے طور پر یہ جڑا ہوا ہے کہ interim government جو ہے اس کے اوپر consensus ہے یا نہیں ہے. صحیح. پہلی کوشش کی گئی آہ دوبائی کی جو ملاقات تھی. ہم. اس میں کے جو نگران سیٹ اپ ہے اس کے اوپر کوئی basic understanding ہو جائے. ٹھیک ہے. لیکن کوئی نتیجہ سامنے نہیں آئے. کوئی نام سامنے نہیں آئے. نام بے پناہ گردچ کر رہے ہیں. وزیراعظم کے لیے. جو انٹرم آہ پرائیم سٹر ہو گئے. ہم. لیکن آج جو مشاورت کا عمل شروع کیا ہے وزیراعظم صاحب نے. اچھا. اور اس کے نتیجے میں جو پریس یا میڈیا کی طرف سے ہمارے سامنے آیا ہے. وہ یہ ہے. کہ دو باتیں بالکل انہوں نے تیہ کر دی ہیں. ایک تو یہ کہ انہوں کہا کہ ہم election alliance نہیں کرنے جارے کسی سے. ٹھیک ہے. ہمارا کسی سے انتخابی اتحاد نہیں ہوگا. ہم. پھر انہوں کہا کہ اچھا جی ہم کچھ seat adjustments کر سکتے ہیں. ہم. لیکن اس کا بھی حتمی فیصلہ جو ہے بنواز شیف صاحب کریں گے. صحیح ہے. اب رہ گیا سوال یہ ہے کہ seat adjustment وہ کس سے کریں گے تو اس کے بھی india بھی ہے اس میں اشارے بھی موجود ہیں. کدھر کدھر کس سے ہوگی کیونکہ obvious. وہ کہتے ہیں جی کے پی کے میں. اچھا. تو ہمارے پاس سوائے مولانا فضل رمان صاحب کی جی یو آئی کے علاوہ کوئی option نہیں ہے. اچھا پی ٹی آئی پارلیمنٹ ایرینز. میرا خیال ہے انہوں نے بالکل categorical state کر دیا کہ ان سے ہم کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آئیں گے اس پر جو آپ چھیڑ رہی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے نہیں دوریاں. ہاں مطلب ہے یہ کچھ لگ رہا ہے کہ کچھ نے کچھ ہے اس کے اندر بھی. اس لیے کہ پہلا خیال یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ سیج ایجسمنٹ ہوگی پنجاب میں. اور آپ کو یاد ہوگا زرداری صاحب نے پانچ نام بھی دے دی تھے کہ ان کے خلاف تو آپ candidate بھی کھڑا نہیں کریں گے. تو لگ رہا ہے کہ یہ بات اس سے ذرا تھوڑی سی خسک رہی ہے. دوسری بات جو اس حوالے سے ہمیں کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ جو نیا نئی مردم شماری ہوئی ہے. اس میں پنجاب کی چھے سیٹیں جو ہیں وہ بلوچستان کو مل رہی ہیں. اچھا یہ تو بڑی. لیازہ مسلم لیگ کے لیے یہ بہت بڑی کمسیٹریشن ہے. اچھا. وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی سیٹیں جو ہیں. کیونکہ پنجاب میں تو وہ سمجھ دے نا ہمارا گھڑ ہے. ہم. تو ایک یہ بھی وجہ ہے اور دوسری تیسری اور چوتھی وجہ جو ہے وہ ایک تو امکو ام ہے ایک پیپلز پارٹی ہے ایک منون لیگ ہے. فٹا میں بھی لوگ لوگوں کا خیال یہ ہے وہاں کی جو لیڈرشپ ہے کہ ہماری گنتی بھی پوری نہیں ہوئی ہے. ہمارے لوگوں کو بہت کم دکھایا گیا ہے. اچھا. تو یہ بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پرانی ہی مردم شماری میرے خیال سے چلے گی. نئی کے اوپر مجھے بات بنتی دکھائی نہیں دے رہی ہے.